بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین مولانا فیصل ایڈوکیٹ اور میں اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ سے مخاطب ہوں ناظرین پہلی درخواست یہ ہوگی کہ وہ اہباب جنہوں نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا مربانی فرما کر وہ چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آسانی سے آپ تک پہنچ رہیں ناظرین کل بڑا اہم کیس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان اور بشرا بی بی کا اور اس کیس کا فیصلہ یہ بتا دے گا کہ پاکستان میں جو جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ کی غیر علانیہ جنگ ہے اس کے نتائج جو ہے وہ کیا ہوں گے خصوصاً پاکستان تحریک انصاف کو اس کے حوالے سے کیا فائدہ ہوگا میں اپنی بہت سی ویڈیوز میں پہلے یہ کہہ چکا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی جوڈیشری کے درمیان یہ جو غیر علانیہ جنگ ہے اس کا الٹی میٹلی فائدہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ہوگا ایک تو یہ ہے کہ وہ کیسز جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے خلاف اور کارکنوں کے خلاف بنائے گئے ہیں وہ کیسز اتنے مضبوط نہیں ہیں لیکن ظاہر ہے جب حکومت مخالف ہو تو پھر ایک کے بعد دوسرے کیس میں گرفتاری دوسرے کے بعد تیسرے کیس میں گرفتاری یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے پرویز علیہ صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہوا سنم جاوید کے ساتھ بھی ایسا ہوا علیہ حمزہ کے ساتھ بھی ایسا ہوا اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ حتیٰ کہ عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے ناظرین عدد میں نکاح والے کیس میں جب بشرا بی بی اور عمران خان کو ان کی اپیلیں منظور ہوئی تھی اور وہ سزا ختم ہو گئی تھی تو اس کے بعد چونکہ عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنا مقصود ہے ابھی اس لیے نو مئی کے والے سے کیسز میں ان کی بھی گرفتاری ڈال دی گئی تھی اور ان کی اہلیہ کے متعلق بھی جو ہے وہ خبر سامنی آئی کیا ہے کہ پنڈی میں جو نو مئی کے والے سے کیسز تھے ان میں مشرا بی بی کو بھی نامزد کر دیا گیا اور پھر اس دوران جب ان کی گرفتاری ڈالی گئی کیسز میں تو اس گرفتاری کو چیلنج کیا تھا عمران خان صاحب نے اور مشرا بی بی نے وہ پیٹیشن جو گرفتاری کو غیر قانونی قرار دینے کے لیے دائر کی گئی تھی اسلام آباد آئی کورٹ میں اس پیٹیشن پر بینچ بنا تھا دو دیجز پر مشتمل ایک تو چیف جسس اسلام آباد آئی کورٹ آمیر فاروق اور دوسرا سمن رفت امتیاز صاحبہ جو ہے وہ بھی اس میں شامل تھی اور پچیس جولائی کو اس کیس کی سماعت بھی ہوئی تھی جس میں عمران خان صاحب کی جانب سے یہ اعتراض کیا گیا تھا چیف جسسس کا جو آمیر فاروق صاحب ہیں ان پر کہ آپ عمران خان کے اور پاکستان طریقہ انصاف کے جو کیسز ہیں ان سے علایدہ ہو جائیں نہ سنیں ہمیں آپ پر اعتماد نہیں ہے اور ہمیں نہیں لگتا کہ آپ کے ہوتے ہوئے ہمیں جو ہے اس کوٹ سے انصاف ملے گا لیکن آمیر فاروق صاحب نے اسی وقت کی اعتراض جو ہے وہ مصرد کر دیا تھا چونکہ اس کیس پر ابھی فیصلہ نہیں ہوا تھا فیصلہ ہونا تھا اور جو سمن رفت امتیاز صاحبہ وہ جو ہے چونکہ موسم گرمہ کی تاتیلات ہوتی ہیں تو وہ رخصت پر ہیں اور آویلیبل نہیں ہیں تو اس لیے جو ہے اب وہ دوسرا بنچ بنائے جس میں جسٹس میاں گولسن اورنگزیب اور جسٹس عرباب محمد طاہر جو ہے وہ شامل ہیں اب کل اس کیس کی سماعت ہے اگر اس کیس میں سماعت کے بعد یہ دو ججز پر مشتمل بنچ یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی گرفتاری جو ہے وہ غیر قانونی ہے تو پھر آہ صرف اور صرف ایک کیس رہ جائے گا جس میں عمران خان صاحب کی آہ زمانت جو ہے وہ ابھی ہونی ہے اور وہ کیس ہے جو نیا نیاب نے توشہ خانہ کا ریفرنس بنایا جہاں تک اس کیس کا تعلق ہے چونکہ اس میں گرفتار کیا گیا عمران خان صاحب کو تقریباً ایک سال کے بعد ان کی گرفتاری ظاہر کی گئی آہ شو کی گئی اور ان کو گرفتار جو ہے وہ کیا گیا تصور اس کیس میں ان کیسز میں بلکہ اب جب وہ کیسز جو ہے نو مئی کو یا دس مئی کو یا گیارہ مئی کو درج کیے گئے تھے اور عمران خان صاحب جو ہے وہ پانچ اگست سے اب تک جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے جیل میں اور پورے پاکستان کے اداروں کو بھی پتا ہے پولیس کو بھی پتا ہے تو ایک سال کے بعد ایک شخص کی گرفتاری یا گیارہ مہینے کے بعد جو گرفتاری ہے وہ کرسٹل کلیر میل آف ہائیڈی ہے بد دیانتی ہے پولیس کی جانب سے ہاں یہ ممکن ہے کہ گرفتاری بعض اوقات اس لیے نہیں ڈالی جاتی کہ ملزم جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہوتا کوئی ملک سے باہر چلا گیا ہے روح پوش ہو گیا چھپ گیا ہے لیکن اس کیس میں صورتحال جو ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے عمران خان کے متعلق پوری دنیا کو پتا ہے کہ وہ اس وقت اڈیالا جیل میں ہے پہلے وہ اٹک جیل میں تھے بعد میں وہ اڈیالا جیل متقل کر دیئے گئے تو یہ جو تقریباً ایک سال جو ہے وہ یہ سوئے رہے یا نو مئی کے بعد سے اب تک ان کی گرفتاری نہیں ڈالے گی اس کی وجہ کیا اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ عمران خان کو جیل میں رکھنا مقصود ہے اور تاک ایک کیس میں ان کی زمانت ہو تو پھر دوسرے میں گرفتاری ڈال دی جائے دوسرے میں زمانت ہو تو پھر تیسرے میں جو ہے وہ گرفتاری ڈال دی جائے اور اسی طرح صرف اسی پر اکتفانی کیا گیا بلکہ بشرا بی بی کے خلاف بھی جو مختلف مقدمات تھے ان میں ان کو نامزد کر دیا گیا یعنی مقدمات تو نو مئی اور دس مئی کو جو واقعات ہوئے گھراؤ جلاؤ کے یا توڑ پوڑ کے یا احتجاج کے جو بھی اس میں بشرا بی بی کی جو ہے وہ بھی گرفتاری ڈال دی جائے گیا ان کا بھی نام جو ہے وہ نامزد ان کو کر دیا گیا حالانکہ جب پانچ اگست میں عمران خان صاحب جو ہے ان کو گرفتار کیا گیا تھا تو بشرا بی بی اس وقت لاہور میں تھی یہ مطلب ہے چیزیں ساری ریپورٹ ہوتی رہی ہیں مختلف چینلز نے بھی ریپورٹ کیا اس پر مختلف اخبارات میں بھی ہوا ہے بہت سارے یوٹیوبرز نے بھی اس پر ویڈیوز کی ہیں لیکن یہ ایک ایسی واضح اور کھلی بد نیتی اور جاتا ہے تو بشرا بی بی اور عمران خان کی ان کیسز میں جو نو مئی کے حوالے سے عمران خان پر دہشت گردی کے کیسز بنائے گئے تھے اور جس میں ان کی جو ہے ان کو نامزد کیا گیا ان کیسز میں اگر گرفتاری غیر قانونی ثابت ہوتی ہے تو پھر جو ہے وہ عمران خان کی پری اریسٹ بیل جو ہیں وہ بھی ظاہر ہے اسی اس فیصلے کی روشنی میں ان کو ڈیسائٹ کیا جائے گا اور پھر اس کے بعد صرف ایک کیس بچ جاتا ہے یہ جو نیا نیب نے توشہ خانہ ریفرنس بنایا ہے اس کیس میں بھی ظاہر ہے جو مات احت عدالت ہے یا جو ٹرائل کوٹ ہے وہاں سے تو عمران خان کی زمانت کے امکانات نہیں ہیں لیکن ہائی کوٹ میں اگر یہ معاملہ آتا تو اس میں عمران خان صاحب جو ہے ان کی زمانت آسانی سے ہو جائے گی کیونکہ ان کے خلاف جو میٹیریل اب تک پروڈیوس کیا گیا ہے پراسیکوشن کی جانب سے یا جو جس قسم کی ایویڈنس سامنی آئی ہے وہ کوئی اتنی کوجنٹ یا انسپائرنگ ایویڈنس نہیں ہے جس کی بنیاد پر عمران خان اور گشرا بی بی کو جیل میں رکھا جا سکے یہ ساری چیزیں اپنی جگہ لیکن پولیس اور اداروں کی بددیانتی جو ہے وہ اسی پر جو ہے وہ بس نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ یہ صلوق ہو رہا ہے ناظرین دہشت گردی کے مقدمے میں مرکزی سیکرٹری اطلاعات جو ہیں رو فسن صاحب آج ان کا دو دن کا جسمانی ریمانڈ بھی دے دیا گیا ہے احمد جنجوہ صاحب جو انٹرنیشنل میڈیا کوالڈینیٹر ہیں ان پر دہشت گردی کا مقدمہ جو ہے وہ بھی قائم کہا گیا تھا اور اس مقدمے میں جو ہے وہ رو فسن صاحب کو بھی نامزد کر کے ان کا بھی دو روزہ جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ لے دیا گیا ہے پولیس کی جانب سے جسمانی ریمانڈ پانچ دن کا مانگا گیا تھا اور اب جو الزام لگایا گیا ان پر وہ بڑا خوفناک ہے اور وہ الزام بھی یہ ہے پولیس کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ان کے کل ادم جو ٹی ٹی پی ہے ان سے میٹنگز ہوئی ہیں یعنی میٹنگز کا الزام ہے اور پولیس کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جی ٹی ٹی پی سے میٹنگ سے متعلق معلومات جو ہے وہ رو فسن صاحب کے پاس ہیں اور اسلاح بارود کے لیے پیسے جو ہیں وہ بھی رو فسن نے دی ہیں اس سلسلے میں جو ہے وہ اس حوالے سے تحقیقات کرنی مطلوب ہیں اور پھر تحقیقات کے لیے جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ پانچ دن کا دیا جا لیکن کوڈ نے اس میں پانچ دن کا جسمانی ریمانڈ دینے کی بجائے صرف دو دن کا جسمانی ریمانڈ دیا ہے پہلے جو ہے وہ رو فسن صاحب پر الزام لگایا گیا تھا کہ ان کے بھارت سے تعلقات ہیں اور مجھے اب سمجھ یہ نہیں آتی کہ جو پاکستان میں اس وقت ججز بیٹھی ہیں خصوصا سیشن ججز کی بات کروں یا ایٹی سی جو انصدادے دہشت گردی کی عدالتیں ہیں جہاں تک ریمانڈ کا تعلق ہے پاکستان میں کچھ حرصے سے یہ چیزیں دیکھی جا رہی ہیں کہ ریمانڈ جو ہے وہ ان میکینیکل مینرز دیا جا رہا ہے یعنی پولیس نے یا کسی تحقیقاتی دارے نے یہ لکھ دیا کہ جی ہمیں اس کا جسمانی ریمانڈ دیا جائے تو بجائے فائل کی سکروکنی کی جائے کوئی ایویڈنس دیکھی جائے دھڑا دھڑ جو ہے وہ جسمانی ریمانڈ دے دیا جاتا ہے جبکہ قانون اس سے بلکل مختلف ہے قانون کے طاعت کوئی بھی تحقیقاتی دارہ جو ہے جو سی آر پی سی میں ہے وہ یہ اگر پولیس نے کوئی کیس بنا ہے تو چوبیس گھنٹے کے اندر پولیس جو ہے وہ انویسٹیکیشن کمپلیٹ کرنے کی باؤنڈ ہے ہاں اگر چوبیس گھنٹے کے اندر کمپلیٹ نہیں ہوئی تو پھر جو ہے جسمانی ریمانڈ کے لیے کوٹ سے رجوع کیا جاتا ہے اور اس میں بھی جو ریمانڈ کے لیے ریکویسٹ کی جاتی ہے وہ وید ریزننگ ہوتی ہے لیکن رو فسن صاحب ایک انتہائی شریف آدمی ہے اور ان کا ماضی جو ہے وہ بھی اس چیز کا گواہ ہے پاکستان میں بہت سے لوگ ان کو جانتے ہیں کہ وہ کسی قسم کے ایسے سرگرمی میں ملوث نہیں ہو سکتے لیکن چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ مرکزی جو ہے سیکٹری اطلاعات ہیں اور لہٰذا انہیں بھی سبق سکھانا مقصود ہے تو دہشتگردی کے مقدمات جو ہیں وہ بھی قائم ہو رہے ہیں ٹی ٹی پی سے روابط کا الزام بھی ہے اور پھر اسلاح باروت کے لیے پیسے جو ہے وہ بھی الزام ہے کہ جو انہوں نے دیئے ہیں پتہ نہیں دیئے ہیں نہیں دیئے لیکن اس سے میں سمجھتا ہوں اداروں کا وقار ختم ہو رہا ہے اداروں کی عزت ختم ہو رہی ہے اداروں کا جو ہے وہ ساکھ یا کریڈیبلٹی جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے احمد جنجوہ صاحب ہیں وہ ایک انٹرنیشنل میڈیا کوالڈینیٹر ہے آپ نے اس کو دہشتگرد بنا دیا لیکن ایک اچھی خبر آج یہی ہے کہ جہاں سنم جعوید کی زمانت منظور ہو گئی تھی بلکہ ان کو کیس سے ریچارج کر بیا گیا تھا آج آلیہ حمزہ کی بھی زمانت منظور ہو گی ہے اب ان پہ کوئی جو ہے دیگر ایف ای آر اس وقت تک نہیں ہے کیونکہ کورٹ میں جو ریپورٹ پیش کرائے گی تھی اس میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ جی پورے گجران والا میں ان کے خلاف کہیں کوئی اور ایف ای آر جو ہے وہ نہیں ہے آج جو ہے ان کی زمانت ہو گئی گجران والا میں یہ مقدمہ درج کیا گیا تھا اور ڈسٹیکنٹ سیشن جج نے اس مقدمے میں ان کی زمانت منظور کی ہے ملک پرویز ایڈوکیٹ اور ماریا خان ایڈوکیٹ جو ہیں انہوں نے آج ان کی پیروی کی یہ ایک اچھی خبر ہے آہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آہ جو انسانی حقوق کے چیمپئن بننے کے دعوے دار ہیں پاکستان پیپلز پارٹی آہ آج ایک ٹوئٹ کے مطابق ایک صحافی ہیں انہوں نے ٹوئٹ کی ہے کہ جی ایک غیر ملکی صحافی جو عمران خان سے ملاقات کے لیے جنہوں نے اڈیالا جانا تھا ان صحافی کا نام ہے چارلز گلاس ان کا ویزا منسوق کر دیا گیا ہے اور پھر صحافی کے مطابق یہ بھی کہا گیا کہ ان کے کچھ قریبی لوگوں سے بات ہوئی ہے ان کی جنہوں نے تصدیق کی ہے کہ وہ غیر ملکی صحافی کو پاکستان میں مختلف حیلے بہانوں سے حراسہ کیا گیا وہ جہاں جہاں جس سے ملاقات کے لیے جاتے تھے وہ پولیس وہاں پہنچ جاتی تھی اور پھر بلاخر جب دیکھا کہ یہ عمران خان سے ملاقات کیے بغیر واپس نہیں جائیں گے تو پھر ان کا ویزا ہی منسوق کر دیا گیا اب ایک طرف جو ہے وہ ملک میں آہ شو کرنے کی کوشش یہ کی جاری ہے کہ جی ہم تو آہ بڑی جمہوری حکومت ہیں اور ہم تو عوام کا منڈیٹ لے کر آئے ہیں دوسری طرف جو ہے وہ جیل میں بیٹھا ایک شخص اس سے ایک صحافی انٹرویو کرنے کے لیے غیر ملک سے آتا ہے اور اس کو حراسہ کیا جا رہا ہے اور پھر صرف حراسہ نہیں کیا جا رہا بلکہ اس کا ویزا جو ہے وہ بھی کینسل کر دیا جاتا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں حال عدالتوں کو اس پر نوٹس لینا چاہیے اور پاکستان میں انسانی حقوق کی جو سنگین خلاف ورزی ہیں یہ گتشتہ دو سال سے اپنے دو دھائی سال سے اپنے عروج پر ہیں اور پاکستان میں جتنے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے جمعہ کو احتجاج کی کال دی تھی جو جمعہ گزرا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے مختلف جو کارکنان ہیں اور جو عدداران ہیں ان کو گرفتار کیا گیا پاکستان کے مختلف شہروں میں سے اور پھر ان کے نظر بندی کے حکمات جو ہے وہ ڈپٹی کمیشنرز نے جاری کیے ایک طرف یہ سب کچھ ہو رہا اور دوسری طرف قاضی فائزیسہ صاحب کہتی ہیں کہ جی ان کے دور میں تو کوئی نام تو مداخلت ہوئی اور نہ کوئی انسانی حقوق کے حوالے سے کوئی ایسی سنگین بے ذابطی سامنے آئی ہے بلکہ جن کو انہوں نے ایڈھاک جج کے طور پر جسٹس سردار تارک مسعود صاحب کو سپریم کورٹ میں لے کے ہیں انہوں نے بھی سپریم کورٹ میں پروسیڈنگ کے دوران کہا تھا کہ انسانی حقوق ہمیں پتہ نہیں کہاں لے کر جائیں گے تو جب آلہ عدلیہ میں بیٹھے لوگ اس کی سمجھ گفتگو کریں گے اور مارک شپاس کریں گے تو پھر نیچے وہ ادارے جو مدماشی کر رہے ہیں ان کا محاسبہ کون کرے گا ان کا راستہ کون رکھے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین پاکستان پیپلز پارٹی نے حسب روایت وہی جو ایک منافقت کی پالیسی ہے اس سے کام لیتے ہوئے آج ایک جو قائمہ کمیٹی ہے پارلیمانی امور کی قومی اسمبلی کی اس میں الیکشن ترمیمی بل دوہزار چوبیس کی منظوری جو ہے وہ ہو گئی ہے اب یہ بل جو ہے وہ اسمبلی کا جو نیکس سیشن ہوگا اس اجلاس میں منظوری کے لیے اس کو پیش کیا جائے گا آج اس بل کے حق میں چھے ووٹ آئے ہیں اور مخالفت میں چار ووٹ آئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی رکن آج کمیٹی میں نہیں آیا یعنی کمیٹی کی کاروائی میں حصہ ہی نہیں لیا گیا پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے آہ دوسرے لفظوں میں فیسیلیٹیٹ کیا گیا کہ جی آپ جائر ہے وہاں اکثریت جو ہے وہ حکومتی جماعت کی ہے تو پھر جو ہے وہ پتا تھا کہ پی ایم ایلن کے پی ایم ایلن کے لوگ زیادہ ہیں یہ منظور ہو جائے گا اور پھر کل کو کسی نے ہم سے بات کی تو ہم تو یہ کہیں گے کہ جی ہم تو اس آہ بھی منظوری میں شامل ہی نہیں تھے جمعیت علمہ اسلام جو ہے انہوں نے بھی ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا اب یہ اور متنازہ قانون میں نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں بھی بات کی تھی کہ یہ ایک تو پتہ نہیں جو آزم نظیر تارڑ صاحب ہیں آہ ویسے تو بہت اچھے وکیل ہیں میں ذاتی طور پر ان کا احترام بھی کرتا ہوں لیکن یہ کانسٹیٹوشنل میٹرز جب سے ان کے حوالے کیے گئے انہوں نے بیڑا گھر کر کے رکھ دیا آج آہ تلخی بھی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے آہ جو ہے علی محمد خان ان سے لیکن آہ ان کو پتہ نہیں یہ کیوں نہیں سمجھ جا رہی کہ جو آٹھ فروری کو ہونے والا الیکشن ہے آٹھ فروری کو ہونے والے الیکشن کا فیصلہ اسی تاریخ کو جو قانون تھا اس قانون کے مطابق ہوگا اب یہ قانون جو اب بنایا جا رہا ہے جس کو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ آٹھ فروری کے انتخابات کو متاثر نہیں کرے گا کیونکہ یہ قانون اب بنایا جا رہا ہے اور آٹھ فروری کو جو کچھ ہوا ہے اس ملک میں اس وقت ظاہر ہے قانون بھی تھا الیکشن بھی تھا تو اب اب ترمیم کے ذریعے ایک تو سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے اختیارات پر ڈاکہ زنی جو ہے وہ ڈالی جا رہی ہے ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے سپریم کورٹ بھی اس میں انٹرفیر نہیں کر سکتی ہائی کورٹ بھی انٹرفیر نہیں کر سکتی کوئی ججمنٹ جو ہے وہ بھی اس پہ انٹرفیر نہیں کر سکتی اور دوسری طرف جو ہے صرف یہی بس نہیں کیا گیا تھا جو نیب ترامیم والا کیس ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں کہ صرف عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو رگڑا لگانے کے لیے جو ہے وہ نیب میں ترامین کی گئی تھی اور پھر الیکشن ایکٹ میں پہلے یہ بھی آیا تھا کہ جو ریٹائر ججز ہیں ان کو ٹریبنل میں نہیں لگایا جائے گا یہ قانون سازی پہلے کی گئی تھی پی ایم ایل این کی جانب سے اور اب جب فارم سنتالیس کے ذریعے واردات ڈالی گئی ہے تو اب پھر قانون یہ بنایا گیا کہ جی ریٹائر ججز جو ہیں وہ بھی اس میں بطور الیکشن ٹریبنل ان کو تینات کیا جا سکے گا اور پھر چونکہ یہ ایک ایسی بدنیتی تھی جو واضح طور پر نظر آ رہی تھی اور جب یہ معاملہ الیکشن کمیشن اپاکستان میں گیا اور پھر الیکشن کمیشن اپاکستان نے ٹریبنل تبدیل کیا اور پھر اس تبدیلی کے خلاف جب معاملہ ہائی کورٹ میں آیا تو اس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے پہلے تو محسوس یہ ہو رہا تھا کہ یہ تین حلقے پی ایم ایل این کی جانب سے جو لیے گئے تھے وہ واپس ہو جائیں گے لیکن چیف جسٹس جو آمر فاروق صاحب ہیں ان کی وجہ سے اب یہ معاملہ پھر ایک دفعہ لٹک گیا ہے وہ فیصلہ جو محفوظ کیا گیا تھا وہ پتہ نہیں کب سنایا جائے گا اگر تو وہ ٹریبنل تبدیلی والا فیصلہ الیکشن کمیشن کا درست قرار دے دیا جاتا ہے تو پھر سارا معاملہ ختم سمجھے اگر وہ فیصلہ غلط اور الیگل ڈیکلیر کیا جاتا ہے تو پھر تارک محمود جانگیری صاحب ہیں وہ چھ ستمبر سے پھر سے کاروائی سٹارٹ کریں گے اس کیس پر ناظرین کل چونکہ بڑا اہم کیس ہے عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی اگر جو گرفتاری ہے اس کو غیر قانونی قرار دیا جاتا ہے تو پھر عمران خان صاحب کی رہائی کے جو امکانات ہیں وہ بڑے واضح ہو جائیں گے اور شاید اگلا مہینہ جو ہے اس مہینے کے اندر عمران خان صاحب جو ہے ان کی رہائی ہو جائے لیکن اب چونکہ پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اور کسی بھی وقت ہو سکتا ہے اس کے لئے انتظار کرنا پڑے گا ناظرین آپ اپنا اور اپنے ارگرد کے لوگوں کا بہت خیار رکھے گا اللہ حافظ